ریاستی انٹیلیجنس نے کرونا وائرس کے آوائل میں ہی دنیا بھر میں تباہی پھیلنے سے متعلق خبردار کیا تھا پھر بھی متعدد حکومتیں اس انتباہ پر توجہ دینے میں ناکام رہیں 21 سدی کے اس محلے خطرے پر جلد قابو پانے کے لیے جاسوسی کو اپنانے کی ضرورت کو متعدد حکام نے اہمیت نہیں دی ایک ایسی غلطی جو محرین کے بقول ان کے دوبارہ کرنے کا امکان نہیں ہے دراسیم جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتا ہے فرانس کی ڈی جی ایس ای غیر ملکی انٹیلیجنس سرویس کے ایک سابق عددار ایلن شوئے نے کہا ہے کہ یہ توجہ اور دون اندیشی کی ناکامی تھی جاسوس اینجنسیوں کی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوستن ہر پانچ سال بعد وبائی امراض دیکھتے ہیں اور فرانسیسی سیاسی حکام کے لیے یہ فکر ہونی چاہیے تھی اس تجزیے کو ہارورڈ میں سہید کی پولیسی کے پروفیسر رابرٹ بلینڈن نے شیئر کیا ہے جنہ نے کہا ہے کہ امریکی ایجنسیوں نے سردر ٹرم کو کافی پہلے ہی انتباہ کیا تھا کہ ان کے پاس وبائی امراض کی پھیلاو کے شواہد موجود ہیں انٹرزنس ایجنسیوں نے دہائیوں سے بیماریوں کے خطرات پر روشن ڈالی ہے سیہیے نے انیس سو اسی کی دہائی میں شروع ہونے والی ایڈز کی وبا کو کافی بغور ٹریکنگ کیا تھا یونیورسٹی آف گلاسکو کے انٹلیجنس اور بنیل اقوام سلامتی کے لیکچورر ڈیمن وان پیولدی نے کہا ہے کہ انیس سو نوے کی دہائی کے آخر میں اطلاعات نے سہد کی سلامتی کو قہد، خوشکسالی یا جنگ جیسے خطرات سے جوڑنا شروع کیا